ایک کے بعد ایک اور بری خبر اور مخالفت کا سامنا اپوزیشن اور مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ پھر اتحادی خلاف بولنے لگے میڈیا میں بڑی بڑی پیش گوئیاں جاری ہیں کلچئر میں نیب کا اپنی تقریر میں کہنا تھا کہ ہواوں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید خوصہ نیبی مران خان کا نام لے کر ان کو عدلیہ بارے بیان بازی سے محتاط رہنے کا پیغام دے دیا مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا ٹی وی ویڈیو کو واتس ایپ فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک فورج زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو نعب کے چیرمن جسٹس ریٹائیڈ جعوید اقبال نے کہا ہے کہ کوئی ہم سے یہ توقع نہ رکھے کہ وہ عرباب اختیار کی صف میں ہے یا وہ صاحب اقتدار ہے تو نعب اس کی طرف سے آنکھیں بند رکھے گا ایسا نہیں ہوگا اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نہ صرف اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ احتساب کے سلسلے میں نعب کا جھکاؤ ایک طرف ہے بلکہ اس کی نفی بھی کرتا ہوں ان کے مطابق اب ہواوں کا رخ بدل رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر انہیں کام کرنے دیا گیا تو وہ اپنا کام کرتے رہیں گے نعب کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں کسی گروہ سے نہیں بلکہ اس کا تعلق صرف پاکستان اور اس کے عوام کے ساتھ ہے چیرمن نعب نے کہا کہ ہم نے پہلے ان مقدمات کی طرف توجہ دی جو کہ گزشتہ پچیس تیس سال سے منظر عام پر تھے لیکن ان پر ایکشن برائے نام تھا ہم نے پہلے ان کیسے سے ابتدا کی اور اب ہم دوسرے محاذ کی طرف جا رہے ہیں جہاں اس تنقید کا بھی آزالہ ہو جائے گا کہ بظاہر انصاف یک طرفہ نظر آتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ نہ ہوگا جو جماعتیں تیس پینتیس سال سے ہیں اس دوران کتنی کرپشن ہوئی اور جو یہ گروہ بارہ چودہ مہینوں سے ہے اس دوران کتنی کرپشن ہوئی انہوں نے کہا کہ بی آٹی کے کیس میں سپریم کوٹرہ پاکستان نے حکم امتنائی دیا ہوا ہے اس لئے اس حکم امتنائی کی روشنی میں نیب ایک قدم بھی آکے نہیں چل سکتی ہم کوشش کر رہی ہیں کہ وہ حکم امتنائی ختم ہو تاکہ نیب آگے اپنے قدم بڑھا سکے انہوں نے کہا کہ اسی طرح ہی ایم سی بی کیس میں بھی لاہور ہائی کوٹ نے حکم امتنائی دیا ہوا ہے اور ہم ایک قدم بھی آکے نہیں بڑھ سکتے انہوں نے کہا کہ نیب کی طرف سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ہماری طرف سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی اینارو ہوگا ہماری نہ کسی سے دشمنی ہے اور نہ دوستی ہم نے صرف اور صرف قانون اور آئین کے تحت اپنا کام کرنا ہے انہوں نے پوچھا کہ نیب کسی سے سیاسی انتقام کیوں لے گا میرا کسی سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہے ماضی میں کسی کی بشمول اداروں کے یہ جورت نہیں تھی کہ کسی سے پوچھتے کہ پانچ ہزار کی جگہ پانچ کروڑ کیوں خرچ کیے گئے انہوں نے کہا کہ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں تڑپ تڑپ کری لیے جان دے دیتا ہے کہ ہسپتال میں ویکسین نہیں ہے اور جب بجڑ دیکھا جاتا ہے تو اس سے متلکہ دور میں انہیں کروڑوں کا بجڑ دیا گیا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیسے کہاں خرچ ہوئے ان سے پوچھا جائے گا چاہے وہ کسی صوبے سے بھی ہوں جو بھی کارڈ استعمال کریں نیب نے اپنی کاروائی جاری رکھنی ہے انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو ایک بیٹ پر تین تین بندے پڑے ہیں اور دوسری طرف آپ کو زکام بھی ہو جائے تو آپ علاج لندن جا کر کرواتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس وقت ملکی مختلف عدالتوں میں بارہ سو ستر ریفرنس پڑے ہوئے ہیں جن میں نو سو چالیس ارب روپے کے مجموعی رقم ہے اور پورے پاکستان میں صرف پچیس جج ان کو دیکھ رہے ہیں اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ تیس دن کے اندر کیس کا فیصلہ کریں تیس دن کے اندر تو بارہ سو ستر ریفرنسز میں تاریخیں بھی نہیں دی جا سکتی نیب جیئرمن کے مطابق آج وہ لوگ بھی پسے زندہ ہیں جن کے ساتھ ماضی میں آنکھ سے آنکھ ملا کر بات بھی نہیں کی جا سکتی تھی ان سے پوچھا گیا تفتیش کی گئی ان کے خلاف ریفرنسز دائر کیے گئے لیکن اب ریفرنسوں کا فیصلہ تو متعلق عدالتوں نے کرنا ہے انہوں نے کہا کہ چند دن پہلی یہ خبر آتی رہی کہ نیب نے اکرم دورانی کی والدہ جن کے عمر نوے سال ہے طلب کیا آٹھ چار گھنٹے بٹھائے رکھا جب میں نے یہ خبر دیکھی تو فوری طور پر نیب احلکاروں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اکرم دورانی کی والدہ کو کسی نے نہیں بلایا انہوں نے کہا کہ آئندہ کے لیے نیب کے کسی ریجن میں کسی دفتر میں کسی خاتون کو نہیں بلایا جائے گا بلکہ ہم ان کو ایک سوال نامہ بھیج دیں گے اور وہ بھی ہماری کوئی خاتون آفیسر لے کر وہاں جائے گی اس کے علاوہ کسی کو بھی فون کر کے نہیں بلایا جائے گا بلکہ ان کو ان رائٹنگ یہ کہا جائے گا اور اس میں یہ لکھا ہوگا کہ ہم آپ کو کیوں بلا رہے ہیں اگر وہ گواہ ہے تو لکھیں گے کہ باحثیت گواہ بلا رہے ہیں اگر وہ ملزم ہے تو لکھیں گے باحثیت ملزم بلا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ نیب کے پاس کئی سیاستدانوں کے کیس موجود ہیں اور کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ نیب کے خلاف بیٹھ کر دشنامے ترازن کرنے کی بجائے پولی بار گین کریں اور جس ملک میں چاہتے ہیں چلے جائیں انہوں نے کہا کہ کرکٹ بورڈ میں بھی ساری چیزیں شفاف نہیں لیکن کیونکہ یہ پاکستان کی ساکھ کا سوال ہے ابھی سری لنکا کی ٹیم بھی ٹیسٹ کے لیے آ رہی ہے اس لیے نیب نے ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھانا لیکن میں ان سے گزارش ضرور کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو صاف کر لیں کیونکہ الزامات کی نویت کافی سنگین ہے دوسری جانب پاکستان کے چیف جسٹس آسف سعید خوصہ نے کہا ہے کہ ججو پر اعتراض کرنے والے تھوڑی احتیاط کریں اور طاقتور کا تانہ ہمیں نہ دیں انہوں نے کہا کہ عدالت کے سامنے قانون سب سے طاقتور ہے اور عدالت قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ہی فیصلہ کرتی ہیں نامانگار شہزاد ملک کے مطابق چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدالت عظمہ نے ایک وزیر آزم کو ان کے عوضے سے ہٹایا ایک وزیر آزم کو سزا سنائی جبکہ ایک سابق آرمی شیف کے خلاف مقدمے کا فیصلہ آنے والا ہے واضح ہے کہ سپریم کورٹ نے سید یوسف رضا گلانی کو توہین عدالت کے مقدمے میں ان کے عوضے سے ہٹا دیا تھا جبکہ میاں نواز شیف کو پاناما پیپرز میں نا اہل قرار دیا گیا اور سابق جنرل پرویز مشرف کے خلاف آئین شیخنی کے مقدمے کا فیصلہ 28 نومبر کو متوقع ہے سپریم کورٹ میں بودھ کو وکلا اور سائلین کے لیے موبائل ایپ اور ویب سائٹ کے افترح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر آزم ہمارے منتقب نمائندے ہیں اور دو روز پہلے جس کیس پر وزیر آزم نے بات کی اس پر وہ کوئی بیان نہیں دینا چاہتے تاہم چیف جسٹس نے کہا کہ عمران خان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اجازت وزیر آزم نے خود دی تھی چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں تو طریقہ کار پر بات ہو رہی تھی وزیر آزم نے اس معاملے کے اصول خود تیکیئے تھے یاد رہے کہ وزیر آزم عمران خان نے دو روز پہلے ہزارہ موٹروے کے افتتا کے موقع پر اور لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے سابق وزیر آزم یا نواز شیف کو علاج کی غرص سے بیرون ملک بھیجوانے کے فیصلے کا بلا واسطہ ذکر کرتے ہوئے موجودہ چیف جسٹس اور آنے والے چیف جسٹس سے اپیل کی تھی کہ وہ اس تاثر کو ختم کریں کہ طاقتور اور کمزور کے لیے الگ الگ قانون ہے چیف جسٹس آسف سعید گھوسا کا کہنا تھا کہ جج اپنا کام عبادت سمجھ کر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کم وسائل کے باوجود عدلیہ لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ تین ہزار ججوں نے لاکھ مقدمات کے فیصلے سنائے ہیں جن میں کمزور لوگوں کے مقدمات بھی شامل ہیں انہوں نے کہا کہ قتل جیسے سنگین مقدمات کے فوری فیصلوں کے لیے مارڈل کورٹس بنائے لیکن اس اقدام کا دھنڈورہ نہیں پیٹا اور نہ ہی مارڈل کورٹ کا کوئی اشتہار لگوایا انہوں نے کہا کہ گزشتہ پچی سال سے زیر الٹوہ مقدمات کو نمچا دیا گیا ہے اور اب زیر الٹوہ مقدمات کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پارلیمان سے کسی قانون میں ترمیم کا مطالبہ بھی نہیں کیا اور نہ ہی عدلیہ کے لیے کوئی اضافی بجٹ مانگا ہے انہوں نے کہا کہ جد موجودہ قوانین کے مطابق جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں انہوں نے وزیر اعظم کی طرف سے عدلیہ کو ہر ممکن وسائل فرام کرنے سے متعلق وزیر اعظم عمران خان کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو ٹکنالوجی کے ذریعے جدید خطوط پر استوار کرنا ہے اور آج پاکستان کی عدالتوں میں بھی تمام چیزیں استعمال ہو رہی ہیں جو دنیا کی عدالتوں میں ہوتی ہیں اس منصوبے کے انچار جج جسٹس مشیر عالم نے تقریب سے خطاب کرتے میں کہا کہ اس ویب سائٹ سے مقدمات سے متعلق تمام معلومات وقلہ اور سائلین کو میسر ہوں گی انہوں نے کہا کہ پہلے سائلین وقلہ کے رحم و کرم پر ہوتے تھے اور اب سائلین اپنے مقدمات سے متعلق معلومات گھر بیٹھے حاصل کر سکیں گے جسٹس مشیر عالم کا کہنا تھا کہ اطلاع تقریسائی کو یقینی بنانے کے لیے کال سنٹر بھی قائم کیا گیا ہے جس سے مطلوبہ معلومات حاصل ہو سکیں گی پاکستان کے صوبے غیبر پختونخواہ میں فوج کے زیر انتظام چلنے والی حراستی مراکز اور ایکشن ایڈ اینڈ سیول پاور سے متعلق پشاور ہائی کوٹ کے فیصلے کے خلاف وفاق اور صوبائی حکومت کی اپیلوں کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آصف سعید غوصہ نے ریمارس دیے ہیں کہ انسانی وقار کو کسی طور پر بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا بدھ کو سپریم کورٹ میں معاملے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ وہ بڑی احتیاط سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شدت پسندوں نے پاکستان کے اسکیوٹی داروں کے اہلکاروں کے سرطن سے جدا کر کے ان سے فٹبال کھیلی ہے اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جانا چاہیے چیف جسٹس نے ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آئین کے ساتھ فٹبال کھیلیں انہوں نے کہا کہ چاہے قوم برین مجرم ہی کیوں نہ ہو اس کے بنیادی حقوق کو کسی طور پر بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا اور عدالت قارون کے مطابق ہر شہری کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے کی زامن ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ان حراستی مراکز میں جن لوگوں کو رکھا گیا ہے ان پر یہ الزام ہے کہ وہ ملک دشمن ہیں اور یہ الزام ابھی تک ثابت نہیں ہوا چیف جسٹس آسف سعید خوصہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ لکنی لارجر بینچ نے وفاق اور صوبائی حکومت کی طرف سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلوں کی سامات کی بینچ کے سربراہ نے اٹرانی جنرل اور صوبہ خیبر پختون خواہ کے وکیل سے استفسار کیا کہ ایسے قوانین بنانے سے پہلے کیا اس بارے میں دیکھا گیا کہ کیا اس سے پہلے ملک میں کسی بھی شخص کو حراست میں رکھنے کا قانون موجود ہے یا نہیں انہوں نے کہا کہ کسی نے ایسے قوانین کا مساودہ تیار کرتے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس قانون کے کیا نتائج برامد ہوں گے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل دو سے پینتالیس کے تحت فوج کا کام بیرونی خطرات اور جارہیت سینمیٹ نہ ہے جبکہ اس آرٹیکل کے دوسرے حصے کے مطابق فوج کا سیول انتظامیہ کی مدد کرنا ہے اور آئین کے مطابق سیول انتظامیہ کی مدد قانون کے تحت ہوگی انہوں نے کہا کہ فوج کے بارے میں قانون سازی صوبوں کا نہیں بلکہ وفاق کا اختیار ہے اور پچیسویں ترمیم میں پہلے سے راج قوانین کو تحفظ نہیں دیا گیا اور نہ ہی وفاق نے پچیسویں ترمیم کے بعد کوئی قانون سازی کی ہے اٹرانی جنرل کا کہنا تھا کہ وفاق اور صوبوں دونوں کو قانون سازی کا اختیار ہے جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ فوج سے متعلق قانون سازی صوبے نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ کسی کو حراست میں لینے کا اختیار آج بھی صوبوں کے پاس ہے جس پر چیف جسٹس آسف سعید خوصہ نے ریمارکس دیے کہ پہلے حراستی مراکس کی آئینی حیثیت کا تعین کریں گے پھر اگلی بات ہوگی انہوں نے کہا کہ اگر قانون سازی آئین کے خلاف ہوئی تو آرٹیکل 245 کا تحفظ نہیں ملے گا اٹرانی جنرل کا کہنا تھا کہ سیول انتظامیہ کی مدد کے حوالے سے صوبے قانون بنا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ عدالت نے گزشتہ سمات کے دوران جو تین سوال رکھے تھے اس کے بارے میں عدالت کو مطمئن کروں گا بینٹ میں موجود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال اٹھایا کہ قانون قاضی کے اختیار تو وفاق کے پاس ہوتا ہے اور کیا وفاق اپنا اختیار کسی صوبے کو تفویز کر سکتا ہے اور اگر ایسا ہو تو پھر تو وفاق کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹھارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عدالت سادہ الفاظ میں پوچھ رہی ہے کہ وہ آئین کے مطابق اس سوال کا جواب دیں جس پر اٹھارنی جنرل کا کہنا تھا کہ چونکہ ان کی طبیعت ناساز ہے اس لیے تفصیلی موقف سے ہتیاب ہو کر دوں گا اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹھارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ دلائل نہیں دے سکتے تو عدالت میں کیوں آئے ہیں اٹھارنی جنرل نے کہا کہ اگر آپ نے جارہانہ ہونا ہے تو میں دلائل نہیں دے سکتا چیف جسٹس نے اٹھارنی جنرل کو بیٹھنے کا حکم دیا اور صوبہ خیبر پختون خاک کے وکیل قاسم ودود سے کہا کہ وہ اس بارے میں عدالت کو مطمئن کریں کہ کیا صوبائی حکومت کو ایسے قوانین بنانے کا اختیار ہے جس طرح کے قوانین پہلے سے ہی رائج ہوں تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم ترین اپ ڈیٹس مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ